حدیث نمبر 404 جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ابن بحینت و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن سرجس و ابن عباس و آنس حسن و هاکذا روا ایوب و برقاء بن عمر و زیاد بن سعد و اسماعیل بن مسلم و محمد بن حجادت عن عمر بن دینار نطا بن اسار نبی رتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و روا حمد بن زیدن و صفیان بن عینتن عمر بن دینار و لم يرفعاه و الحدیث المرفوع اصح عندنا و قدر به هذا الحدیث نبی رتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجه رواه عیاش بن عباس قتبان المسری ان ابی سلامت نبی رتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و لعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و غیرهم اذا اقیمت الصلاة اللہ یسلی الرجل اللہ المکتوبة حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت صرف فرض نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے اس باب میں حضرت ابن محینہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن سرجیس ابن عباس و رنس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے لحاظ سے حسن ہے اور اسی طرح ایوب برقہ بن عمر زیاد بن سعید اسماعیل بن مسلم اور محمد بن حجادان بواس عمر بن دینار اور عطا بن یسار حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حمد بن زیاد اور صفیان بن عیعینام نے بھی عمر بن دینار سے غیر مرفوع روایت نقل کی یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو اس کو غیر مرفوع کہتے ہیں مرفوع جس کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو مرفوع حدیث ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دیگر کئی سندوں سے بھی مروی ہے عیاش بن عباس قطبانی نے اسے بواس ابو مسلمہ ابو سلمہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اس حدیث پر صحابہ اکرام اور تابعین اکرام کا عمل ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہ پڑھی جائے صفیان سوری ابن مبارک امام شافی امام احمد اور امام اسحاق اور احناف کا بھی یہی قول ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زہر کی نماز جماعت کھڑی ہونے کے بعد ٹھہرنے کے بعد اگر مسجد پہنچے تو اس کو زہر کی سنت نہیں پڑھنا چاہیے فوراً فرض میں شامل ہونا چاہیے اور اگر کوئی پہلے سے سنت پڑھ رہا ہے اور جماعت ٹھہر جائے تو اس میں فقہ اکرام نے احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ احکام بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہی جماعت ٹھہر جائے تو اس کو نماز ختم کر دینا چاہیے ایک طرف سلام پھیر کر کب جبکہ وہ رکو نہ کیا ہو اگر رکو کر لیا ہے پہلی رکعت کا رکو ہو چکا ہے تو چار رکعت کی نیت سے اگر نماز شروع کیا تھا تو دو رکعت پر ختم کر دے نماز کو اختصار کے ساتھ نماز جلدی جلدی مکمل کر لے دو رکعت پر مکمل کر کے نماز میں فرض میں شامل ہو جائے جماعت میں اور اگر دوسری رکعت کا بھی سجدہ کر چکا ہے تو پھر اب چار رکعت سنت مکمل کر لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے دو صورتیں ہوں گی جس وقت جماعت کھڑی کی جائے گی اقامت ہوگی جماعت ٹھہرے گی دو صورتیں ہوں گی یا تو آدمی اس وقت مسجد میں داخل ہوگا یا سنت پڑھ رہا ہوگا اگر داخل ہوا ہے اسی وقت مسجد میں پہنچا ہے اور جماعت ٹھہر گئی ہے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو چاہے ظہر ہو اثر ہو یا عشاء ہو فوراً اس کو نماز میں شامل ہو جانا چاہیے اور اگر فجر کی نماز ہے اور جماعت ٹھہر جائے تو چونکہ فجر کی جو دو رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات و طیبہ میں کبھی بھی ان دونوں رکعتوں کو نہیں چھوڑا ہے اس کی پابندی فرمائی ہے خاص طور پر اور امت کو بھی اس پر آپ نے ابھارا ہے تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فجر کی جماعت بھی ٹھہر جائے اور سنت پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد کے کسی ایک کونے میں دو رکعت فجر کی سنت ادا کی جائے بشرت ہے کہ جماعت ملنے کا یقین ہو مثال کے طور پر جماعت ٹھہرتے ہی کوئی مسجد پہنچ جائے دو رکعت سنت ادا کرنے تک امام صاحب کی نماز جاری رہے گی تو ایسی صورت میں سنت ادا کر لینا چاہیے اور اگر ایسی صورت ہو کہ دو رکعت فجر کی سنت پڑھنے کی صورت میں فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جانے کا یقین ہو اندازہ بھی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں فجر کی دو رکعت سنت چھوڑ دیں اور فرض میں شامل ہو جائے اب آگے وہی بیان آ رہا ہے آگے کے بیان میں کہ اگر فجر کی دو رکعت سنت چھوڑ جائے تو کیا ان دو رکعت سنت کی قضا ہے فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کریں گے یا پھر اس کو ادا کرنا نہیں ہے اس سلسلے میں بھی بحث آگے آئے گی بہرحال اس باپ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز قائم ہو جائے شروع ہو جائے جماعت ٹھہر جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نفل نماز اس وقت کوئی اور نماز پڑھنے کی شرعان اجازت نہیں ہے اگر کوئی شخص نماز شروع کیا تھا ابھی شروع کیا نماز اور جماعت ٹھہر گئی رکو نہیں کیا تھا تو سلام پھیر دے نماز ختم کر دے اب چونکہ جو نماز شروع کیا تھا نیت کر کے مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی سنت ہے چار رکع سنت معقدہ ہے فرض سے پہلے لیکن سنت ہو یا نفل جب رکعات بان کر نیت کر کے جب شروع کر دی جاتی ہے وہ نماز تو وہ اب فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ اس نماز کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص چار رکع سنت کی نیت کیا تھا اور اس نماز کو مکمل نہیں کیا جماعت ٹھہرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس پر وہ نماز اب لازم ہو جاتی ہے اس کے قضا اس پر لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو تو نفل نماز چاہے نفل روزہ ہو یا نماز ہو جب تک شروع نہ کیا جائے اس کا درجہ نفل کا ہوتا ہے لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو پائے تک مل تک پہنچانا لازم ہو جاتا ہے تو بہرحال جماعت اگر ٹھائر جائے اور نماز اسی وقت شروع کیے تھے سنت پہلی رکعات بھی نہیں ہوئی تھی اور جماعت ٹھائر گئی تو دائیں جانب سلام پھرکا نماز ختم کر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں پھر فرض پڑھنے کے بعد وہ چار رکعات یا دو رکعات کی نیت سے جو نماز شروع کیے تھے اس کی بھی تکمیل کریں فرض کے بعد دو رکعات سنتِ معقدہ زہر کی فرض چار ادا کرنے کے بعد دو رکعات سنتِ معقدہ ہے اس کے بعد پھر وہ جو نماز درمیان میں چھوڑ دی گئی تھی اس کو پھر مکمل کریں پھر دوبارہ پڑھیں اور اگر پہلی رکعات کا سجدہ کر چکا تھا تو پھر ایسی صورت میں دو رکعات مکمل کر کے فرض میں شامل ہو جائے جماعت میں اور اگر دوسری رکعات کا بھی سجدہ کر چکا تھا یعنی دو رکعات مکمل ہو گئے تھے تو پھر اب چار رکعات نماز مکمل کر لے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے احناف کا بھی یہی مسئلہ ہے البتہ فجر کی نماز میں چونکہ احادیث شریفہ وارد ہیں سلسلے میں اسی وجہ سے فقہہ احناف فجر کی سنت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہو اس بات کا یقین ہو کہ فجر کی دو رکع سنت ادا کرنے تک جماعت ختم نہیں ہوگی امام سلام نہیں پھیرے گا سلام پھیرنے سے پہلے تک شامل ہونے کا اگر یقین ہو تو دو رکع سنت پڑھ لینا چاہیے اور اگر اتنا وقت نہ ہو یعنی یقین نہ ہو یقین نہ ہو کہ فرض میں شامل ہو سکتے ہیں دو رکع سنت ادا کرنے تک فرض چھوڑ جائے گی تو ایسی صورت میں سنت چھوڑ دیں اور فرض میں شامل ہو جائیں اور پھر اب چھوڑ گئی سنت صرف فرض مل گئی فرض ادا ہو گئی سنت ادا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے